ویلکم بیک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کانفرنس کے شرکا کی شہدہ کے حسال سواب کے لیے فاتحہ خانی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور کور کمانڈرز کانفرنس میں شہدہ کے حسال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی گئی ہے آمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں شہدہ کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کا انعقاد کیا گیا ہے اور خصوصی طور پر شرکان شہدہ کے حصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی ہے آمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں آج شہدہ کے عصال سواب کے لیے فاتحہ خانی کی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے جس میں آرمی چیپ نے صدارت کی ہے آرمی چیپ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شہدہ کے عصال سواب کے لیے آپ فاتحہ خانی کی گئی ہے آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کی حوالے سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہدہ کے اسحال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانے گے جعوید شہزاد سے جی جعوید شہزاد آگاہ کیجئے گا دابتہ خراج تحسن پیش کیا گیا ہے فورم کو خطے کی سلوطحال قومی سلامتی کو دربیش چیلنجز اور بردوئے خطرات کے حوالے سے آپریشنل حکمت امدی کے بارے میں بھی بریفنگ دیئی ہے فورم نے پھلک کا خود سے بولنجستان غیبر فکرنخوا سرکرم ملک میں دیگر دشمنت خوبتوں ملک سے تخریبی اناثر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سالتکاروں کی سرکرمیوں کی اقتدارک کے حوالے سے کی جانب مختب پر اقتماعات کے حوالے سے بھی غور کیا گیا ہے فورم نے اس بات کیا تھا کہ پاک فوج امام کی غیر مزلزل امائے سے انتظار دہشت گردی کے لیے قربانی کو قربانی کو رہ گاں نہیں جانے دے گی فورم نے اس بات پر دو دیئے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ وانا مہارت وفاداری صرف ریاست اور افاج پاکستان کے ساتھ ببستہ ہے پاک فوج غیر مزلزل عظم سے ایک مضبوط اور قڑے اتصاب کے ذریعے اپنی اقتدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانب داری اور استشنہ کی کوئی قجائش نہیں ہوتی شرکہ کانفرنسہ کہنا نا فوج میں موجود قڑے اتصابی نظام پر عمل درامت کے ادارے کے سحکام کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستشنہ نہیں ہو سکتا ایک مضبوط اور موثر قانونی نظام کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے آرمی شیف نے اس بات پر حضور دیا کہ پاک فوج دیشت گردوں انتشار پسندوں اور جنائے پیشہ مافیز کے اقراب ضروری اور قانونی کاروائی کرنے کے لیے حکومت انتظامیاں اور قانون محفظ کرنے والے دانوں پر جامع تاور فرانس کرتی رہے گی اور اس فارمولے پر عمل کر رہے گے فوج کردیشت گرد نیٹ فرس کی ملی بگر سے چلنے والی غیر قانونی سلیموری کے خلافی جاری کوششوں پر آرمی شیف نے اسپنان کا اہزار کیا فورم نے سخت سیبر سیکیورٹی نمات کے ذریعے قومی سیبر سپیس کے تحفظ پر بھی زور دیا جبکہ فورم نے بھارت کے ذریعے قبضہ محفظہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی اخلاف ردیوں اور کشمیری عمام دفعہ زیارہ یکٹیاتی کرتے ہوئے تاریخ اہزاری کی چودہ کو خراج اقیدت بھی پیش کیا فورم نے قائل کے نہتے میں سلسطینیوں پر جاری پریبریت اور نسل پشیدے بھی شدید الفاظ مضمت کیا جبکہ فورم نے پاک پہنچ کی اپنیشنل سیاریوں اور محارت کے اصول کے حوالے سے اعلیٰ میار کو برکار رکھنے پر برکار رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا یہ بھی بتائیے کہ جعبیش حیزاد کیا یہ شیڈول کی کور کمانرز کانفرنس ہوئی ہے بلکل یہ معمول کے مطابق آپ کو میں بتاتا ہے ہر مہینے کے پہلے جو دینٹ دیز ہوتے ہیں اس میں یہ کانفرنس ملکتا یہ معمول کے مطابق جس میں تمام کور کمانرز اور جی ایش کیوں میں تحنایت آرمی شیف کے پرنسیپل خواف افیدر شرکت کرتے ہیں جبکہ اس کور کمانرز کانفرنس کا بازافتہ ایجنڈا بھی دیار کیا جاتا ہے اور اس ایجنڈے کے اوپر توازلہ خیال کیا جاتا ہے جو اعلامیات جاری کیا گیا ہے یہ اسی ایجنڈے کے مطابق اعلامیات جاری ہوا ہے جو ایجنڈا کور کمانرز کانفرنس میں پیش کیا گیا ہے بہت شکریہ جعبید شہزاد